زہر ایک واری کنڈا پانڈے آزی کنڈا پیچھے ٹک میں ہاں پہ گیا اچھا جی یہ کلابے ہے زمین و آسمان کے کلابے لیکن اصل غلطی اس میں کلابے یا کلابے کی نہیں ہے کلابے کا کاف جو ہے وہ کینچی والا کاف لکھا جاتا ہے عام طور پر جو کہ غلط ہے یہ کتاب والا کاف ہے اور یہ وہ غلطی ہے جو آپ کی فرنگ آسفیہ بھی جس کا ارتکاب کر چکی ہے فرنگ آسفیہ دا ناہی جی لیندے میں سڑی داد دی ہے تو جو آپ کی فرنگ آسفیہ نا اس کو دھما ہو گیا ہے صحیح لیکنچی جڑی ہوں دی ہے جنو انگلیش کی قید ہے سیزرز پیئر آف سیزرز سیزرز سیزر نہیں کہتے لوگ سیزر کہتے ہیں سیزرز سیزر ایک ہوتی ہے اچھا جی تو دو ہوتی ہے نا کینچی ہے دو مل کر کینچی بنتی جس طرح ٹراؤزر کوئی لفظ نہیں ہے ٹراؤزرز پیئر آف ٹراؤزرز جس طرح پینٹس پینٹس انہوں نے دکان سے دے پائی آپ کو بس پینٹس ہے چپیڑا مارے ہو گھڑا کٹ رہے ہیں سارے گاگ چھڑے ہو گئے یہ دی حالت انہوں نے پہلے دے دی رہا ہے یار لہ دو پاڑے سر یہ جو سیزرین اپریشن ہوتا ہے یہ بھی سیزر کی وجہ سے ہوتا ہے نہیں یہ کہی نہ لنگا اس کا کیا مطلب ہے بے تکی بات کر رہے ہیں سارے سیزر نہ لی ہوتا ہوئے گا ہور کے دنہوں نے بے بگو فاتمی پہلی بات ہے کونسا آپریشن ہے جو کینچی کے ساتھ کٹتے ہیں کبھی آپریشن دیکھا ہے ہور اس طرح میں ہوتا ہے جی آپریشن اب تو لیزر کے ساتھ کٹتا ہے پتہ لیزر بیم کتنا خوفناک کٹ کٹتی ہے اس کو سیزیرین جولیس سیزر سے کہتے ہیں جولیس سیزر پہلا انسان تھا جو سیزیرین آپریشن سے پیدا ہوا تھا بہت مشہور رومن بادشاہ جولیس سیزر اس لیے اس کو سیزیرین آپریشن کہتے ہیں سیزیرین سیکشن سیکشن کارٹ کو کہتے ہیں جو سیزیرین سیکشن ہوتا ہے پھر ایک لفظ ہے جو غلط علام ہے اور ایٹی پرسنٹ لوگ اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں الحاج حاجی میں اور الحاج میں کیا فرق ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ الحاج وہ حاجی صاحب ہیں جنہوں نے ایک سے زائد حج کر رکھے ہوں جبکہ ایسا نہیں ہے یہ بھی غلط ہے جی یہ ال لگ جانے سے جب ال لگتا ہے نا تو اسم نقرہ سے بات نکل کر اسم معرفہ میں چلی جاتی ہے common noun proper noun میں convert ہو جاتی ہے آئی سمجھ نہیں حاجی نہیں سمجھ جانتی ہے حاجی صاحب کیا لے الحاج بہت حاج کیتے ہیں بچھلی غلطی سمجھ نہیں آنے بچھلی کون سی سارے ایجی اگر اس کے ساتھ نقرہ اور معرفہ کی بات کر رہے ہیں نقرہ اور معرفہ نقرہ کیا نقرہ بابا تِنکرہ گوری دا بابا تِنکرہ گئی حاجی صاحب دیکھا لو رہی ہے ال لگ جانے سے ال کا مطلب ہے کوئی خصوصی حاجی یعنی الحاج زائد صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے حاجی عام آدمی عام حاج کرنے والا جو ہے وہ حاجی ہے لیکن جب اس کے ساتھ ال لگ جائے گا تو اس کا مطلب ہے ایک مخصوص آدمی کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے سر ال ساتھ لگانے تھے وہ زیادہ اہم ہو جاتی ہے جی 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 جیسے ال سلین ال ہنی ال آڑو الملوک حاجی ایک لفظ ہے مافی ارہ اینے لفظ تو سیکھتا اڑی میرے بار نہیں آج لفظ رہن دیو شیر سنا دیو شیر کے بعد پر لفظ سنو گے سنو گے سر نجیب احمد کا شیر ہے بڑا عمدہ شیر یہ جوانی بھی بڑھاپے کی طرح گزرے گی یہ جوانی بھی بڑھاپے کی طرح گزرے گی عمر جب کاٹ چکوں گا تو شباب آئے گا واہ 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 کیا بات عمر جب کاٹ چکوں گا تو شباب آئے گا تو انہوں ایسے شیر دی قسمیں ہاں گو زبانے بیانا کرنا حچہ جی اگلا لفظ ہے نوٹ ٹنگ کی ہاں اور حرام ہی ہے انہوں پتا انہوں ٹنگ کی کیوں تھی نوٹ ٹنگ کی کی ایٹیمالوجی دراصل یہ ہے کہ یہ جو نٹ نہیں ہوتے نٹ ہاں جی قابلے ہیں قابلے نہیں قابلے نہیں نٹ کہتے ہیں اس فنکار کو جو کلا بازیاں لگاتا ہے جو رسی پہ چل کے دکھاتا ہے جو ایمیوز کرتا ہے انٹرٹینر جو ہے وہ نٹ ہوتا تھا تو مختلف شہروں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر چھوٹا سا سٹیج بنا کر جو لوگوں کو یہ کٹھا کیا جاتا ہے کوئی منڈوہ کا آ کرتا تھا اس کو کوئی نوٹنگ کی کا نوٹنگ کی نٹ سے ہے جس میں نٹ آ کر انٹرٹین کرتا ہے اب وہ چونکہ کلا بازیاں لگاتا ہے اس لیے نٹ اور کلاکاری کلا بازی یک جا کر دیا گیا اس کو نوٹنگ کی کہا جانے لگا اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ کلا بازی بھی ایک ایسا لفظ ہے جو غلط کاف سے لکھا جاتا ہے یہ کاف بھی کتاب والا ہے آپ نے ہمیشہ کلا بازی کینچی والے کاف سے لکھا اور پڑا ہوگا جی جی تو سب نٹنگ کی کا مطلب تھیٹر بھی ہوتا ہے تھیٹر اس کی ڈیویلپٹ فارم ہے تماشا منڈوہ نٹ بازی کلا بازی کلاکاری یہ تمام چیزیں اسی روایت کو لے کر آ اور آج جو موڈرن تھیٹر ہے وہ اس کی ڈیویلپٹ فارم ہے واہ واہ تجھے کہتے ہیں نٹنگ کی دیکھی پندہ دی ہوں کر دے رہے نے ہاں میں نے کی یہ نٹنگ کی بچپن سے کرتے تھے نٹنگ کی جی بچپن سے میں کرتا رہا ہوں مجھے بڑا شاک تھا نٹنگ کی میں کام کرنے کا یہ نٹنگ کی نٹنگ کی کی رچپن کے نچ دے رہے اچھا یہ کیم ساتھ تُسے بھی نٹنگ کی بیکی ہے ایک کلابازیاں لوندیاں دے بڑے جوتیاں پہی ہیں اچھا دوتی پا آگے کلابازیاں لوندیاں اس میں نٹ جو ہیں وہ کرتے پتے کیا تھے رسی پر چلتے تھے رسی پر چلنا اصل کلاکاری تھی مذہب فنکاری ہے نا یہ اور بڑی کامیابی سے ایک سیرے سے دوسری اور بیچ میں بڑی گہرائی ہوا کرتی تھی ہاتھ میں ایک سلاخ پکڑ کر وہ چلا کرتے تھے اے اڑو اپنا بڑا کاریگر آدمی سر ایک وار یہنے سرکس دے بیچے رسے تھی چلنا تھی کوشش کی تھی پہر ہی رکھیا پورا تمبو کٹھا ہو گیا باندھر بوندھرے تھے اُتھے ٹھیک پہ اے پھر زخمی ہو گیا باقی تھا پاڑھ انہوں نے پھر گریلے کھلک رہا ہے مالک نے بانے لیا انہوں نے کہا ماما سڑا تمبو پاڑتا ہی اور یہ رہے جے پہر پورا نہیں سی رکھیا صرف آجی انگوٹھا ہی رکھیا بلکہ نال مہودہ کھو لگائی چاڑی خسرے بھی اتھے ٹھیک پہ بوٹر ساکر باہر دکھڑ گیا اے خسرے ہاں دے بیچے پہ کیوں نے ہمیں ہی لکھے رہے اور اہاں کیمسہ بھی نال سن شکر ہے یہ نہیں تھے بھائی تو بڑے بندے سڑے نہیں جیڑا بھی ہوتا اور دکھتا ہی کہتا ہاں گیم کھلو بچ کے اور تماشا ہی روز پوچھتے ہوتے پہیا یہ تمبو دکھے گا وہ کہنے ہیں پہیا یہ ایٹم نہیں سی ہوتے بیڑا گرہ کھر گیا ساتھ لوکی موت پہ خود یہ دکھتا نہیں سی لہنے تمبو دکھڑ دیں لہنے سی ساتھی نال ساتھ ہم لیتے ایک بیٹ آر ساتھ رہی ہم آج میل باکس کا آغاز کریں گے ایک دو غلطیوں کو رفع کر کے یہ غلطیاں بیسیکلی ٹیکنیکل نویت کی ہیں مثلا ہم نے زبان و بیان ڈسکس کرتے ہوئے اینا کیرنینہ ایک بڑا مشہور شورہ افاق رشن نوول اسے منصوب کری یوں لگا جیسے ہم نے منصوب کر دیا ہے دوست و وسکی کے ساتھ ایکچولی ایسا نہیں ہوتا روانی میں جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں بہت سے لوگوں کا تذکرہ بعض اوقات کٹ جاتا ہے صرف وقت کی قلت کے سبب ہمیں شو چھوٹا کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس حوالے سے میں اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ میرا اپنا تساحل تھا کیونکہ میں نے اس کو پریویو کرتے ہوئے اگنور کیا صرف نظر کیا اس سے کچھ فاصلے پر ایک دو اور نوولز کا نام تھا ایک دو اور رائٹرز کا نام تھا لیو ٹالسٹائی کا تذکرہ میں ایک سے زائد مرتبہ کرتے چلے آرہے ہیں بڑی دیر سے کر رہے ہیں اور میں کنمنسٹ ہوں کہ لیو ٹالسٹائی کسی طرح بھی دوستووسکی سے چھوٹا نام نہیں ہے بہرحال اینا کیرنینہ ایک بہت امدہ نوول ہے میں ذاتی طور پر اس کیریکٹر کو ہرگز پسند نہیں کرتا اینا کیرنینہ جس خاتون کا ایک ستم رسیدہ عورت کا کیریکٹر ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ٹالسٹائی کے نمائندہ نوولز میں سے ایک یہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وارنڈ پیس پھر ایک اور گزارش ایک کلب ہے ہمارے دوستوں کا جو لگا تارے کی بات کرتا چلا آرہا ہے اور وہ یہ کہ آپ غور سے دیکھئے آفتاب اکبال صاحب کیا مشرف کا دور آپ کے ان سو کالڈ جمہوری حکمرانوں سے بہتر نہیں تھا تو اس حوالے سے میری گزارش صرف اتنی سی ہے میں شروع سے ہی کنمنسٹ ہوں ان چیزوں کے بارے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی تغیرات کا شکار نہیں ہے میرے افکار کہ ایسا ڈکٹیٹر جب آتا ہے تو چند چیزوں میں سٹیبلیٹی آتی ہے پرائسز میں سٹیبلیٹی آتی ہے مہنگائی میں کمی آتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت دیکھیں اس وقت ہی آج کان تو اس کی بھائیہ وجہ یہ ہے آپ غور سے سن لیجئے وانس اینڈ فر آل اور یہ نہیں کہ یہ حرف آخر ہے یہ صرف میری اپینین ہے آپ اس سے اگری کریں یا نہ کریں جو مختلف ورلڈ پاورز ہیں انہیں سوٹ کرتی ہے فرد واحد کی حکمرانی ہم جیسے چھوٹے ملک کے اوپر انہیں ون ونڈو زیادہ سوٹ کرتی ہے بجائے اس کے کہ وہ پارلیمنٹ کے پاس جائیں جوڈیشری کے پاس جائیں وہ ادھر جائیں ادھر جائیں وہ ایک آدمی کے پاس جائیں اور اسے بلکہ اس کو فون کریں اس کے پاس بھی نہ جائیں صرف ایک فون کریں اور اسے کہیں کہ ہم تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تم سٹون ایج میں واپس دھکیل دیے جاؤ گے اور وہ بھی ایسا نر نکلا کہ ان کی بات مان کر اس نے کلے کے دروازے ایسے کھولے کہ وہ آج تک کھولے ہوئے ہیں ہم ڈیڑھ سو ارب ڈالرز آج تک اس ایک فون کال کولن پاول کی ایک فون کال سچ پوچھیں خواتین عزرات تو ہمیں تقریباً ڈیڑھ سو ارب ڈالرز میں پڑی ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا نظر آتا ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ بھی ہے کہ کوالیشن سپورٹ فنڈ جس کے گیٹس کھول دیے گئے تھے مشرف دور میں مشرف کے جاتے ہی دونوں جمہوری حکومتوں کو یہ فنڈ کترہ کترہ کر کے ملتا رہا ہے حالانکہ اس پر ہمارا بھی حق تھا ہمارا بھی نام تھا ملک ہمارا جھونکا گیا تھا اس وار تھییٹر میں آپ تو دور بیٹھے ہوئے نا صدمے تو ہم جھیل رہے ہیں اور آج تک جھیلتے چلے آ رہے ہیں پھر دیکھئے کہ ان دو جمہوری حکومتوں میں آپ کو ایک بھی ضمیر کا قیدی نظر نہیں آئے گا ایک شخص ایسا جو پریزنر آف کانشنس ہو کوئی سیاسی قیدی آپ کو نظر نہیں آئے گا جبکہ پرویز مشرف نے دھیر لگا دیئے تھے آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں لگایا جا رہا یہ وہ لوگ ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مشرف دور میں مسنگ تھے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ پانچ سال مکمل کرنے کے بعد زرداری صاحب کی حکومت بھلے سے کیسی کیوں نہ ہو اقتدار کی کنٹینیوٹی اس سہل اور اس امدہ طریقے سے ہوئی کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ ایک نہیں ہمیں کم از کم ایسی پانچ ٹرانزیشنز چاہیے اگر آپ نے اپنے آپ کو ورلڈ پاورز کے ساتھ کمپیر کرنا ہے تو پھر اتنی جلدی نہیں بیس پچیس سال جو بگاڑ آپ نے ستر سال میں کیا ہے اسے بہتر کرنے میں اسے انڈو کرنے میں کم از کم پچیس سال درکار ہے یہ واحد طرز حکومت ہے کہ جس میں آپ کنٹینیوٹی آف گورنمنٹ کنٹینیوٹی آف آف سسٹم انشور کر سکتے ہیں چنانچہ ونسٹن چرچل کی بات ہے تو کلیشے اتنی دفعہ استعمال ہو چکی ہے کہ اپنی افادیت کھو چکی ہے لیکن وہ آج بھی مستند لگتی ہے کہ ڈیموکریسی سب سے اچھی طرز حکومت نہ سہی لیکن اس سے بہتر آج تک پریزنٹ نہیں کی گئی خواتین وزرات we'll take a break stay with us Welcome back جی ایک سروری ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ذات بات کی تفریق کے حوالے سے بھارت اور پاکستان دنیا بھر میں صرف ایرست ہیں سر اس بات کا کیا مطلب ہے اس بات کا یہ مطلب ہے کہ یہ خطہ دنیا کا بدنام ترین خطہ ہے جہاں انسان کو کمی کمین کہا جاتا ہے آج بھی اس کی ذات اس کے پیشے کے اعتبار سے ڈیٹرمنٹ کی جاتی ہے اور دنیا کی تمام ترقی آفتہ قومیں وہ ہیں جہاں کہ لوہار سنار ترکان درزی جپین کو درزیوں کی قوم کہا جاتا ہے اب تو وہ اتنے امیر ہو چکے ہیں پر کیپٹا انکم اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آبائی پیشے چھوڑ چکے ہیں ہائی ٹیک میں جا چکے ہیں لیکن آغاز لوگوں کا انہی کاموں سے ہوتا تھا انڈیا اور پاکستان اس حوالے سے بڑے بدنصیب ہیں کہ ان کاموں کی قدر نہیں کی گئی یہاں پر اور کمی کمین کہہ کر سنب کیا جاتا رہا اور یہ جو یہاں کے نیٹیوز ہیں یہ بیچارے صرف اور صرف چاکری کرنے کے لئے وہی درابڑی اور آرین ریس کا جو ایک رولہ ہے ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کی ہے یہ دارویڈینس جو ہے نا اگر حکمران کا دل نہیں بھی چاہ رہا حکمران کی مرضی نہیں بھی ہے ان پر حکم چلانے کی تو یہ آگے سے اس قدر منت سماجت کریں گے ایسے ایسے ہاتھ جوڑیں گے آپ جناب سرکار اسے کہیں گے کہ خام خواہ اس کا دماغ خراب ہو جاتا اور تم بتاؤ تم بڑے چودری بن کے یہاں پہ بیٹھے ہو انہوں نے کتے بیکھی آئے کتے اے کوڑے دے بہا کے قلعہ نہیں پوٹ دے یہ جس کوڑے دے بہن دے لیو کوڑا ہی بیائی اندھا ہے یہ ساؤت منجاب کے وڈے رہے ہیں بہت بڑے ماشاءاللہ ایسے انہوں نے لوگوں کو کیا پتا اے کمی لوگ ان کمی لوگ اچھے یہ بتاؤ کیوں ان سے خدمت کرواتے ہیں تمہیں شرم کیوں نہیں آتے ہیں نا 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 اللہ سا کو معاف کرے اصا نہیں ایک کمی لوگ ان اے انہ دی فطردد شاملے ایو خام خوادی ساری عطاعت کی تیامنی ہاں ویسے بات ٹھیک ہے سی اللہ اللہ کو لوگ اصا ڈردے ہیں انہوں نے لوگاں دے ویچے اگر تھوڑی جہیں بھی کو غیرت دا مادہ ہووے ساڑی کیم مجال ہے جو اصا ہی نہ دے مالک بڑھ ماؤں آپ کو اس کے لئے آواز اٹھانی چاہیے کہ کیوں مالک بڑھ ماؤں وہ تک نہیں بنتے اس کی اللہ اللہ آسونا ہاں تو جاندہ نے میں کچھ چار مربیدہ مالکہ سو بھی کے زمینے چوری تیرے ارکے بندے نہ بڑھے اٹھلنا بوہا کھول دے بھاچ ہونا کلوں باندھے نہیں ہندہ یہ کو کھلے نہ لگال ہیں کھے 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 کیمیں کی تیامنی یہ سو اکڑ جو ہے تمہارے پاس اس میں سے کوئی تیس پینتیس کوئی بیس اکڑی ان کے نام کر دو بجہ اتھا کئی شاہر لکھی ہوئیے کوئی اتھا پاگل لکھے کوئی جہل لکھے کوئی واپنا سمجھ گیا ہو سیتا ہے پہلے ڈا مربے زمین ہے ہی ڈا مربے اس کا کیا مطلب ہے کلیر کر کے بتاؤ پہلے دس مربے تھی پہلے ڈا مربے ہی دس مربے اردو میں یہ آر بات کیوں نہیں کرتا یہ جو رکبہ ہے یہ پہلے ہمارے جب پیوڈ آ رہے تھا یہ اس وقت ہمارے پاس تھی دس مربے اب رہ گئی آئے یہ چار مربے نہیں تو کدھر گئے چھے مربے ایاشی انجوائے وہ صحیح ضرورتہ بندے کوئی سارا کچھ کروئے اندر سمجھ تک ہے وہ تو سمجھ شرمت داتا نہ کرو نہیں نہیں کیا کیا ضرورتے ہیں بتاؤ نا ضرورتہ نہیں سر ایاشی وہ صحیح ایاشی کی تائنہ کو کیا پتا یہ ہر جمعہ رہا تو ڈانس رہا نہیں چاہو نا تیرے پیوڈ آور سن دا اسے باتمیزی کرے تھا بے باتمریزی دیکھو پیچھے گڑی شاہ کنا رہی ہے اے ویسکوٹ چٹی سی سار پین نے کوٹ کوٹ کے کالی گھار دی صحیح اللہ جان دے صحیح نا کو کنھیں کوئی کمی کمی نہیں سمجھے دیکھو میری گال سنو کیا سمجھا کیا ہے اے صحیح صحیح نے بالن یہ تمہارا بال ہے جی آئی اور یہ جو لگاتار کروا رہے ہو انسانیت سوزی کروا رہے ہو یہ بتمیزی ہے اس کا تمہیں خیال نہیں ہے یا گال مڈا سونا یا گال میں پٹے نہ پیاں یار مجھے تمہاری زبان کی سمجھ آ رہی ہے ایک ایک حرف کی سمجھ آ رہی ہے لیکن پورے ملک میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں سمجھتے بجلی مہنگی ہو گئی ہے اٹھا مہنگا ہوا ہے سوئی گیز مہنگا ہوا ہے ان لوگوں کو بیر سڑکوں پی آنا چاہیے آکے توڑ بھوڑ کریں دیکھیں میں حکومت میں چیلنج کرتا ہوں حکومت یہ سب کچھ نہ سستہ کرتا مجھے پکڑ لیں اچھ یار تم یہ بتاؤ تم ہاں اور تم آئے اے زنگال شدہ کھوتے کیوں دبائے چلے جا رہے ہو اے سائن ہیں جی ساٹھے چوری لگتا نہیں کتے ہی دوردہ منصب لگتا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں سائن کچھ سا نہیں کھانا نا پوتر بھی لے رہے آپ نے اپنا تعریف نہیں کرایا آپ مجھے نہیں جانتے نہیں میں نہیں جانتا اس نا چیز کو آپ کا بہن ہوئی کہتے ہیں اور کیوں اے ڈی خدمت کر رہے ہیں ہمیں اب مٹا سائی ہے ساٹھے مالک نے یہ تمہیں اس کام کے ایکسٹرا پیسے دیتا ہے کوئی عجرت دیتا ہے مزدوری کچھ نہیں دیتا یہ اس طرح کٹائی جاتا ہے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے اسے میں لٹر کھانے میں کیوں کون مارے گا تمہیں لٹر آہ سنڈا جا اور کون آچھا تم کتنے بہن بھائی یہاں کام کرتے ہو اے سہارہ ٹپری لگے آجی اے راتنو جو کٹھے مندر ہیں تو دوروں لگتے کو انجن کھول گیا چوری تھی بیلی لگتے نہیں امجید تھی برکشاب لگتے جدی پوچھتی کم ہی ہے ایسی تیرے بڑے بھی ہیں میرا پیو میری ماں میری گھراری ایک بچی دے پہ پیڑ لہائی لیتی ہو ساری یہ پیڑ لکھائی کیا ہے یہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہو نا یہ اس کی تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کی غلامی میں دے دیا ہے بچی ہے نا تو وہ ان کے ہاں کسی کے نکاح میں کسی شادی وعدی میں چلی جائے گی ایسے ایسے علاقے ہیں خواتین وزرات بڑے دکھ اور شرم کی بات ہے کہ جہاں صرف گندم کی ایک بوری کے عوض آپ ایک عورت کو حاصل کر سکتے ہیں یہاں پنجاب میں اسی سینٹر آف سیولیزیشن سے لاہور سے چند سو کلومیٹرز کے فاصلے پر ملتان ڈیرہ غازی خان راجنپور ان علاقوں سے چند کلومیٹرز کے فاصلے پر آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ کروڑوں پتی لوگ ایک روپیہ ٹیکس نہیں دیتے اس لیے کہ ہمارے ہاں ذریعی ٹیکس ہے ہی کوئی نہیں یہ ذریعی ٹیکس سے چھوٹ دراصل وہ جو پیچھے کھڑا بدنصیب اس کے لیے تھا کہ یہ ذریعی ٹیکس سے ان کا کلہ کمہ ہو جائے گا مر جائیں گے برباد ہو جائیں گے فائدہ یہ لوگ اٹھا رہے ہیں اور چونکہ یہ اپنی حالت خود بدلنا نہیں چاہتے پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے ان کی حالت کبھی نہیں بدلے گی نہ خدا بدلے گا اور نہ یہاں کی حکومت اور کیوں نہیں کرتے ہو تم میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں مجھے بتاؤ نا ذرا ہزاروں سال سے سوئے ہوئے ہو تم کیا حرج کیا ہے پہلا قدم کیوں نہیں اٹھاتے ہو اگر رات کا کھانا نہ ملا دو دن کھانا نہ ملا تو مر جاؤ گے کیا مجبوری کی کریے پھر کتنے بچے ہیں تمہارے نو بچے نے ہوئے ہوئے نو بچے سکول کتنے جاتے ہیں نہیں ہے نا مال نگر پٹھا پہوے نے بس پھر موج کرو یہی ہے تمہارا انجام اسی طرح رہو گے تم بھی تمہاری اولاد بھی پوتھتے پڑ پوتھتے یہی کچھ کرتے یہی کندے ہوں گے یہی ہاتھ ہوں گے اور یہی زندگی ہے تمہاری خوتی نظرات we'll take a break stay with us welcome back جی خبر ہے کہ برطانیہ میں شراب پی کر تیارہ اڑانے کی کوشش کرنے والے پی آئی اے کے پائلٹ نے اطرافے جرم کر لیا بہت اچھی گال ہے برطانیہ نے جیدے پاہ لمیہ لینڈ تب لاغ نہ پان جاتے ہشر کر دیں اس پائلٹ نے ہو بیٹھا ہی پوچھلا ہو لوں یہی کو ایسے چلانا کوئی معمولی کام نہیں جب آپ نہ کام کرو میسرز زیادہ بیس نہ کرو بندہ لاغ دے نہیں لاغ دے بامپس ہو جیا ہے سرے کرو اندھا پائلٹ ہے گا انہاں کسی نہیں یہ پاکستانی ائر فورس میں تھے محصوف نے ایک ائر بیس پر تیارہ لینڈ کرتے ہوئے چکوال کے علاقے میں رنوے سے اتار دیا تھا اس لیے کہ یقیناً اس وقت بھی نشے میں دھت ہوں گے ہو سکتا سر سڑکوں سڑکی پا لیا ہو گئے پسا پھر نوکریوں کر دیتا سی اہاں جی ایدر کدھر آگئے پھر مشرف صاحب کو دعائیں دو مشرف صاحب نے انہیں پی آئی اے میں لگا دیا دیکھیں میری بات سنے میں یہ بعض میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ میں انہوں نے شراب نہیں کرتی تم ڈینائی کر ہی نہیں سکتے انہوں نے ڈوب ٹیسٹ لیا بجاہ ہے کہ میں سٹریٹ کے سامنے اطرافے جرم کر رہا ہیں محصوف اور آپ اندر جائیں گے کیا تم چھپ کرو تمہارا کیا دہ رہا تم میں پتہ کچھ بس چھپ کر جائیں بس اچھا حلکا جا خوزرا بھی ہے نہیں حلکا جا نہیں کافی ہو سر جاز دو آٹو پائلٹی دل آگے نا پیچھے جا کے پرفارمنس دے رہے ہیں چھک 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 تو بات ہے؟ آپ بات کریں کیا نام آپ کا؟ انٹرویو ہو رہا آپ کا بندے کا پترہ طرح بات کرو کوئی مجھے بات کسی قسم کی کوئی بات سمجھ آتی نہیں کہ یہ ایسے نہ نہ کریں ایسے یا میں اس پہ احران ہوں کہ یہ جنرل فیض علی چشتی کا بیٹا ہے جنرل فیض علی چشتی کا بیٹا ہونا کوئی مطلبی تھی عجوبے کی بات تو نہیں ہے کیا ہوگا یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ عجوبے کی بات ہے میرے رائے ٹیمینے شراب پیئے تو پیتا رہوں گا بس ختم ہوئی بات بتمیزی نہ کرو کون بتمیزی کر رہے ہیں بتمیزو آپ کر رہے ہیں نان سٹراب خان کا بولے جا رہے ہیں میں نے کہاں آگے کسی سے یہ نہیں کہا کے وہ سے دیترہ ایٹرویو دے یا کنی راکھے آفینا نہیں لڑی دا بیٹ کر دے گا اور تجھے بھی مجھے بھی کیا کرے گا نہیں تکری دو ہنسی والی کوئی بات نہیں میرے مہمانوں کے ساتھ اس طرح بتمیزی نہ کرو اور آپ کے مہمانوں کو انٹرٹین کرو ماہی آوے گا میں بھلانا لے ترتی سجا مگی ان دلے والے رنگلے پلنگتے بٹھا مگی چلانگی پکھیا پھر بڑا کچھ چہنگیا رکھیا انہیں سار جاج ٹول کی بھی رکھی یہ وہ سے تیل مین دی تھی بھی ناچ پہنگا جی کتنا نام روشن کیا تم نے ملک کا یار تمہیں شرم بھی نہیں آری گا شرمندہ ہونے والی کون سی بات ہے کیا نہیں شرمندہ ہونے والی بات ہرگز نہیں ہے ڈوب مرنے والی بات ہے ڈوب مرنے والی کون سی بات ہے میں نے کیا کر دیا کیا کر دیا جو کہ بھی شرمندہ ہو جاؤ اس کو بند کرو نہیں اس کو بند کرو کیوں ہے ایسے ایسے کرتے ہیں اے لینک دیا نہیں کتا ہے اے اے کرنے یہاں مرے جو ریچن دورہ پر آمدھا یہ تو کیا کر رہی ہے میرا ساتھ دو کہ جو میں ان کا ساتھ دو گے وہ تیرا کیا ساتھ دوں برفانی سنڈا اچھا پہن تُس ہی جاست کی کر دیو یہ نے پڑھوایا کہنا یہ نے پیٹ تیج میری گال ہو رہی ہے جی آپ کی بات ہو رہی ہے ایڈی کی پرونٹنگ صاحب میں نے اپنے گاؤں میں کئی دفعہ جا چلایا ہے جاہز نے کہتے تو انو دورہ تھی ماری تو جاہز کتے باندھے ہو جتو پہ اے باندھے ہو جاہی نو بے یا کدھے سنڈے دیا لاتے اے ہنڈیاں نے کر رہے ہڑے اے ہنڈیاں نے کر رہے ہڑے اے ہنڈیاں رہے یہ میری ساتھ کیوں یہ دنیاں مجھے اتنا زلیل کر رہے تو نہ پیتے نا اس وقت اگر تھوڑی پی نہیں ہے تو میں نے کوئی چورم تو نہیں کی پرائیویٹ محفل میں پی لیتے اپنے گھر پی لیتے سواریاں لے کر آ رہے تھے بے وکوف اس نہ مراد نے مجھے برف لاکے پی لیتے اے میں تو روک رہا تھا آپ نہیں ہی روک رہے ہیں میں کیا کرتا رہا بے آجتہ بولو اے اللہ نے کہا جاؤں کہا چلی یہ کیوں مار کیوں رہا ہے تمہیں اے سیدھرائی یہ در ٹونو دا میڈیو کوٹدہ آپ یہ کیس تو میں کھلا بھکتوں گا تم کو میری ساتھ جہر میں جاؤ گے کھرمانا نے کھلا در کھلا بیا یہ اے جانس چھے برجیاں چل کونی کھا رہا کپرانا ہو کھرمانا کیا اسے کہہ رہا ہے اسے اے بھی نشیج کا رکھے اور وہ جب بھی پھونتا ہے سر جنہیں نے چومیاں پہ اوشو انہلا ہویا ہے تھوڑی تیر بعد انہیں بہت ہو جانا ہے یہ لبے لبے وارزیوں نے چوم چوم کے گنجا کیتا ہے اب کیا ہوا ہے؟ لو اور تینہوں کی آج باڑھے کرتے ہیں آج بڑھتا ہے خطیق اصرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر اے تیرے نہ رہا ہے لگنا کچھوں کو میرے اٹھا مار رہا ہے